الحمدللہ وَنَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَوهُ وَحْدَوهُ لَا شِرِكَ لَا وَنَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْهِرَهُ وَلَا الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْا كَرِهَا الْمُشْرِكُونَ آمند باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن علی ذلك الامن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور رب العالمین وعلى آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین نہایتی موزز و مقرم سامین اکرام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساڑھی آج دیئے محفل پاک حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم دی ختم نبوت بارج تاجدار ختم نبوت اور سیدنا غوثِ عظم الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شان دے واسطے منقد کیتی گئی تی زیلہ منڈی باولدین دی شہداء دی سرزمین پتا ہے کہ کونی پتا ہے کہنے شہید نے محمد آشر شہید تی غازیان نے اسلام دی سرزمین اے غازی زہیر دی سرزمین جنہاں نے فراز دے بچ بھی اس چوڑے تے عملہ کیتا یہ زرخیز سرزمین ہے اس غازی دے نا دی بھی او بھی سرزمین ہے جنہاں لہور دے اندر جا کے اس خنزید نو اوڑے تو تھلے لائے سوٹیا دودھی تھو انویں لائی بجو سمجھ دے لائی کے نہیں لائی تو اسی انجسوس تو ہوگے بیٹھے تھے اے جب بیٹھے در سامنے ہو اے جگہ خالی پہ یہ سیدھت اسی ادھر ہوئے ادھر ہو سامنے گفتگودہ جوڑے بزامدہ پتا لگدہ گال کرن دا پتا لگے شہیران دی سرزمین ہے غازیان اسلام دی سرزمین ہے یہ سامنے ہو اللہ تعالیٰ جللہ معجدہ دا فرمان ہو اللذی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق لیوظہرہو الالدین کلے اللہ نے ارشاد فرمائے کہ ہو اللذی ارسل رسولہو بالہدا او ذات اللہ تعالیٰ دی ارسل رسولہو جنہیں رسول بھیجیا وہ بالہدی ارسل رسولہو تبھیجیا کہ بالہدا ہدایت نہ بھیجیا و دین الحق سچے دین نہ بھیجیا تبھیجیا کیا ہوں غرض کیے غائط کیے مقصد کیے لیوظہرہو الالدین کلے کہ تمام دینہو تے دین اسلام نو غالب کرن واسدے تمام دینہ نو دین اسلام ہوتے تمام جڑے دینوں تھلے ہو جانے تے دین اسلام غالب آ جائیں دین اسلام تے غلبے تے واسدے تے اللہ تعالیٰ تے رابدہ قرآن ہے تے رابدہ وعدہ بھی ہے کہ میں سیدے قینات علیہ السلام نو بھیجیا ہے اس واسدے بھیجیا ہے کہ تمام دینہو تے دین نو غالب کرنا ہے لیوظہرہو الگ دین کلے تے دین اینی غالب تے نہیں آونا اسی آپ نے دنیاوی منافع دے پچھے دوڑ دے رابیے آمدی سانو سیدھی نواز بھی نہ آوے آمدہ سانو سیدھا جنازہ بھی نہ آوے جنازہ آمدہ ہے نماز آمدی تو دا ترجمہ تک نہیں آمدہ اسی اگر باپ دادا ساٹھے پینا پائی گئی فوت ہو جاندے نے سکے باپ انو سی غسل بھی نہیں دے سکتے غسل دین دے تریقے تاکدہ نہیں پتا سانو اسی کیلے سلام غالب کرنا ہے جنازہ دے جاؤ پانچ سفہ سات سفہ دس سفہ بھی سفہ تو نماز جنازہ سن لو کتنے انو آمدہ ہیں یہ چٹھا صاحب ہے میں نہیں فرما رہے کہ بغیر وضو تو جنازہ بڑھ گئے انجھے کارٹن لدے پدے ڈالے ہیں تو لیندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے وضو کنے کرنا ہے جنازہ پہل آمدہ کن ہوئے پہلا یہ وضو کار بھی لیند ہے جنازہ آمدہ کن ہوئے سن کے بے اخلو جو دے قوم دے اتھو تاکالات پہنچ جان آپ کے سکہ باب باب دیچار پائی پہی ہے سکی ماں پہی ہے دوست پہی ہے ہمسایہ پہی ہے سجڑ پہی ہے جنازہ کوئی نہیں آمدہ پیچھے کھلوتے ہیں مردے نو دال آن آلی گا لینے جیڑی قوم مردے نو ہی جیڑے دال آئے ادھر آن بھی فراد کھیڑے سکی ماں نہ کھیڑے موئیوں ہی نہ کھیڑے سیکڑے بند ہیں دوست ہم نے فراد ماں نو لائے تو پیو نو لائے ادھر صاحب لالو آپ پہی تسی اپنے گریبان جاکی ہی ایسی کیا واقعی ایسی راہ راستے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں سجیدے قینات علیہ السلام نے اشاہ درما کس نماز میری اکھاں دی ٹھنڈا کے حضور قوسیازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ فرما دے کہ جیڑا بے نمازے انہوں مسلمانہ دے قبرستان دفنا ہوئی نہ اسی دنیرین یارمی یہ دے لگ گئے نا یارمی بکاؤ یارمی بکاؤ بارمی بکاؤ کھاؤ اللہ اللہ خیر صلی اللہ انہوں نے تعلیمات رہے عمل گنے کرنا ہے یہ حضور سیدنا قوسیازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مرتبہ مقام ملیا ہے کمیں ملیا ہے آپ نے پوچھے آگر ہے جو زور تسی غوث کمیں بڑھے ہوں آپ نے کی فرمایا اسی دراست والعلما حتی صرف کتبہ میں تھا علم پڑھتا رہا علم پڑھتا رہا علم پڑھتا رہا اللہ نے کتب بنا دیتا اسی انہوں نے اسی یارمی کھا کھا کے یارمی کھا کھا کے یارمی کھا کھا کے دین اور گداریاں کیتی نماز بھی یاد نہ کیتی آپ دا فرمادہ مسلمان نے کبستان اور دفنا ہوئی نہ یادا بے نماز ہے یہ دے آپ دا فرمادہ یارمی کھاں دے سوکھی دے نماز بڑھنو کھی دین دے ساتھ دے نوکھا دین واسدے ٹیم کٹنو کھا دے سیاسی دے جلسے دے جانا دے نارے لانا دے بریانیے چکڑنیے او دے سوکھی ہویا یارمی کھاں دے بھی سوکھی ہویا ملاد دے جلوس کرنے بھی سوکھے تو اس دو بعد دیکھ گا جے پکنے ٹھیک ہے سال باتے گھری مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا ایمان پڑھ دا لگا گیا جب لگا رکھا تا اللہ اللہ خیر صلی اللہ کیا صحابہ دی تعلیمات ہیں انہیں سجدہ کائنات علیہ السلام دی تعلیمات ہیں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آس دی آپ دی تعلیمات ہیں انہیں صحابہ دی تعلیمات کی انہیں انہیں کڑھیں درست دیتے ہوتے ہر وقت سیدہ قینات علی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ساری زندگیہ آپ پریشان ہی رہے آپ ایک جنگ تو ہے دوسری تیار دوسری تیار تیسری تیار تیسری تیار چوتی تیار ستائی جنگا ہے آپ خود تجریب لے گئے کہ تلوار چکے لے گئے گئے آپ دی دس سالہ دور دے اندر مدنی دور دے اندر ایک سو جنگ لڑی گئی چھوٹی بڑی جھٹوان چھوٹیوں بھی ملائیے تھے انتے چوتر بڑھ دیئے چھوٹیوں بڑھ دیئے ایک سو جنگ بڑھ دیئے دس سالہ بیچے کنی یہ جنگا ہوئی ہے ایک سو جنگ جیسی ہی سارے من پساندھ اندر بیگ جیسے فرما رہے ہیں کہ اندر بیگ تصویح کیا ہو نمازہ پڑھی ہی ہو اسی ہی نے بس اسی یہ کام کر لیا نماز پڑھ لی تساڑھ سارے کام جنگیں ہو گئے جسے آقا کریم علیہ السلام جنگے او دے تشریف لگے لگئے نا آپ اس وقت بھی جنگے منافق ہے وہ مسجد نبی شیز زور دی جسے آقا کریم علیہ السلام دے ستر عملے ہوئے آپ دے ستر عملے آپ دے ہوئے اس وقت بھی جنگے منافق ہے مدینے دے وہ بس نبی شیز جماعت با جماعت نمازہ دا فرما رہے ہیں دل میں جنگے منافق تھا بھے نا تے بزدیلی ہے بھے او او ہی ہوندہ ہے پھر امان 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 او نمی یہی آقا کیسے ہیں عبداللہ ابن عبی جیڑانہ دا سردار ہے انہیں آقا نہیں یہ کڑی جانگے تے کڑی جانگے دوسری تے ہمیں چلے دکھلاوے پاس تے چلے مازاللہ انہیں تینج کیا سی پہلا نال چلے مکہ مدینہ منورات تے مدینہ منورات اوہ شریف کے دور تے کوئی نہیں تینے میل بڑھ دا ہے تے دیڑ میل بھی نال نہ چلے آہ وہ کامی شو تو واپس آگیا ایسا اے میں مطلب کیا کیڑا تے کیڑے اسے ہی کار گئے تھے کہندہ کوئی نہیں تسی کیڑے لوگ تے کیڑا کرنا ہے ہمیں باس نام واسے چلے اپنی بلے بلے واسے چلے ہو تے کامتے ہے کوئی نہیں تے جانگتے ہے کوئی نہیں تے گھالتیں ہی کوئی نہیں تے ترہیسو بندے لیا گیا لوگ واپس آگیا سی کنے بندے ترہیسو منافق ہے جیڑے نال چلے بھی تے پھر واپس بھی آگیا تے ایک چلو دسون ہے بندے اصحار ہے نا ساتھ سو تے شہابا کرام ہے تے ترہیسو نال کیڑے جس وقت اے جام بتلے کہ بندہ روڑا پاک ہے لشکر جو نکڑ گیا تے واپس مڑے تکیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیم اجمعین آپ دے اس لئے بلاندہ آپ دے مطلق زین تے ازار بندہ جا رہے ہیں ایک وچیو مطلق پتر ایڈا وڈا لشکر کھنو تے ازار اندی تداز لشکر ہے اے درو ایک ازار جا رہے ہیں وہ دے وچیو تریسو واپس آگئے تے اس لئے ساڑے جیے ہوں دے تے ٹک جاندے نا اس لئے ازار بندہ جو چار بانوی آکر نہیں نہیں جانا نہیں جانا نہیں ہو وہ دی پہ اندر نہیں جانا سارے پہنے نا سامدے کوئی بھی نہ رہن دا لیکن وہ صحابہ ہے آج اس وقت آقا کریم علیہ السلام آپ دے جاتے تیبہ دے اندر مدینہ پاک دے اندر مسجد نبیشری آقا کریم علیہ السلام دے پچھے نمازہ پڑھنے آلے آپ نو دیکھے کلمہ پڑھنے آلے اس وقت دے ازار دے لگ بگ منافق ہے مدینہ پاک جل دے اندر صحابہ لاؤ دوسری اندر مو گئے ہو نا سلام ختم ہو گیا اندر ازار زمانہ زیادہ پہ کی زیادہ موتتا رہے اندر صحابہ لاؤ دوسری اندر منافقت کتنی ہو گئی یہ منافقت نہ ہوں دی تے تخت تے دین ہونا سی حسینیت تخت تے ہونی سی یہ زیدیت رہی سی ہونی یہ ساڑے جے منافقت نہ ہوں دیا یہ ساڑے اندر واقعی دین دا درد ہوندہ ساڑے درد گیڑے اندر اپنے ٹیڑ دا درد ہے اپنے جیو دا درد ہے اپنے مفادات دا درد ہے اپنے بینی دا درد ہے اپنے سڑکان دا درد ہے اپنے ٹپر برادری دا درد ہے دین دا درد کوئی نہیں ہو یہ حقیقت ہے تو تے پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ آل حق کو مرن ساچتے کڑوا ہوں دا ہے ساچتے کڑوا ہے ساڑے دے تقریرہ بس یہ ہی کرو بھائی سارے جنتی جار میں کھاؤ جنے جار میں پکا یو بھی جنتی جنے کھالے یو بھی جنتی بار میں کھالے جو بھی جنتی سارے جنتی سانو دے تقریرہ چاہی دے نہیں ہو جی یہ روڑ راڑ کے بھیلہ کٹھی ہیں کار کے چولی پارک لگی ہیں ری جگڑوں کے بھرم لگی ہیں موجہوں لائیں رکھیں سوڑنی ہیں سانو دے موجہوں چاہی دیں نہیں آئندی ہیں اے انہا سانو تقریرہ چاہی دیں تنائے گلنہ چاہی دیں ہاں تصویر چکو سارا کوئی کرو سب کچھ کار لو لیکن رسول اللہ دی نموس واسطہ کھڑے نہ ہو جس وقت آپ گئے چلے تین سو واپس آگے منافق واپس آگے آگے انہیں آگے چلے جلمہ سے نبی شریفی جاگے بھانگاں دینے ہیں جاگے جماعتہ کرایئے مسئلہ بھی بھی لعلاب کیسا ہے تو قربان جائی آقا کریم علیہ السلام نے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا پھر آپ نے اس موقع تے سات سو شعبہ آگے ہزاران دی فوج ہے پورا کفر امڑ گیا گیا آپ نے تھی تسبید میں سلح نہیں آکھیا آگے اے ورد وظیفہ یا حیو یا قیوم دا ورد یا بہت دروشی پڑھ کے کڑا کڑا بھی ٹوٹی دام دروش کرنے فوکا مارنے اے اے وظیفہ دسنا کوئی ایس پیسے پتھر پیچھے بہت فوک مارے کوئی ایس پیسے فوک مارے کوئی ایس پیسے فوک مارے اے ورد دسنا دے تصویح دینا آپ نے اے دسے نہیں آپ نے اے نہیں کام دسیا آپ نے اپنی تلوار مبارک لے رہی ہے تلوار اینج لے رہی تے فرمایا کی میں یا خوز و حضر صحیح بے حقے ہی ہاں بھئی اس تلوار نو کون لے گا اس تلوار نو کون لے گا بے حقے ہی اور اے دے حقوق بھی آئے اے دے کی نے اے دے حقوق بھی نے اے دے تلوار نو لبنی اے تلوار ایمام الامبیادی تلوار ایمام الامبیادی تلوارے کون لبیاں دے سردار دی تلوارے اے تلوار اے دے تلوار ایمیں نہیں لبنی یا رسول اللہ لبیادی تلوار یا رسول اللہ لبیادی بحقے ہی امام و لبیادی تلوار کون لے گا ایم نیل اپنی بحقے ہی یہ دیکھو حقوق نے جیڑا ادا کرے گا انہوں لبے گی حضرت عبود جاننا گے آئے حضرت عبود جاننا آئے ہن ساری صحابہ صحابی نے جس وقت اینجیا مار کا آمدہ سی نا سخت مار کا آپ پھر دوسری پاگ لا کے پھر سوئی پاگ بن دے رتہ رمال آپ نے رکھیا اوہ بان لیندے سی نا آپ نے اوہ بدیا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے دے تین حقوق نے کنے حقوق نے تین حقوق نے صاحب تو پہلا حق کہ جیڑا امام و لبیادی تلوار لے لوے سید امبیادی تلوار لے لوے پھر اوہ پچھنی اصافہ جنا کلووے پھر امیشہ اگے روے امیشہ اگے روے اگلی صاحب بچ روے پھر پچھے نہیں ہے دھنا یارسول اللہ کے مولے دوسرا آپ ہمیں دوسرا کہ کسے مسلمان دے خلاف نہ چل لے کسے مسلمان دے خلاف نہ چل لے یارسول اللہ اور اب ہمیں تیسرا اکھ Holy کہ اتنے کافر وڈے انہیں کافر وڈے انہیں کافر وڈے انہیں کافر وڈے کے ٹیڑی ہو جائے انہیں سمجھ آئیے انہیں ہوں کے بایہ کہ کنی وظیفیں پڑ兒 انہیں تصویلیں چکے اینہیں نفل پڑھے نہ نا کی کرے انہیں کافر وڈے انہیں کافر ہے بڈے بڈے کی کی ہو جائے ٹیڑی ہو جائے ادھا ہاں کہا کہ انہوں ٹیڑیاں کر دیا پتھر دے مار مار کے نہیں بلکہ کافر بڑ بڑ کے اللہ اکبر یا رسول اللہ قبول پھر تلوار لئی سیدے کہناد علی صلی اللہ علیہ وسلم دی تلوار لئی امام والنبیاء دی تلوار لئی دے کل نبیوں دے سردار دی تلوار لئی کل نبیوں دے امام دی تلوار لئی دے پھر ان کر کے چل لے پھلوار پھلوار نہ دی چال چل لے میرا آپ نے پڑھے آ انا اللہ زی آہدنی خلیلی ونخنو بسفق لدن نخیلی اللہ کو مدہر فی القیولی عدربو بسیب اللہ ورسولی انا اللہ زی آہدنی خلیلی او میں او بندہ انا انا اللہ زی میں او شخصا اہدنی فی خلیلی میں اپنے معبوب دینار وعدہ کر لیا اپنے خلیل دینار دوست دینار کی کتا ہے آہ وعدہ نہیں میں موعدہ کر لیا کی موعدہ کتا ہے ونخنو بسفق لدن نخیلی موعدہ پہلا اے پوچھلو وہ کتا کی تھے خجوران دے جھونڈویچ کھلو کے وعدہ کرتا ہے موعدہ کتا ہے کتا ہے خجوران دے جھونڈویچ کی کتا ہے اللہ کو مدہر فی القیولی آج تو بعد میں پیشلی سافیچ نہیں کھلو پیشلی سافیچ ہے پیشلی ہ los تکرانگا کی عدریبو فساہ اللہ ا عدریبو یہ کبھی متواری رکھ دیا دارا بھائی عدرے بھائی ڈربان فاہو مدربان 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 مدرب تلوار کی نہیں دیتی حضرت رسول اللہ نے دیتی نا فرما کی رہنے تلوار رسول اللہ دی نہیں صرف رسول اللہ دی نہیں اللہ دی تلوار ہے تی اللہ دی رسول دی تلوار ہے تی اللہ دی رسول دی تلوار کی کرنا میں وٹ کے راکھ دے اتھے لکھیا کیسے تلوار مبارک اتھے لکھیا کیسے اتھے کشیر لکھیا سی گندہ ہوئی اسے لوئے دیتی کھوٹر کے لکھیاں لوئے دیت چیزیں اتھے لکھی ایسی اوہ بڑا کمال سی تی جس نے اینج پھر پہلوانا دی چال چل لینا تی رسول اللہ نے فرمایا انہو یتبختر انہو حاضی لمشیتن یو بگر صلی اللہ تعالی اللہ فی حاض الموتن ماہ کہ اے جیڑی نا ہینا یتبختر ایم چل چل لے پہلوانا دی تلو پہلوانا سینہ کٹ کے چل دی رہنے اینج سینہ کٹ کے ماہ کہ اے جیڑی چالیں اللہ تعالی نو بڑی نا پسان دے اے چال اللہ تعالی نو اے بڑی نا پسان دے لیکن حاض الموتن ایو جی جگہ تے اللہ نو بڑی پسان دے ایو جی جگہ تے سامنے دشوانہ بے اے پھر ایو اندھے جگہ تے متقبرانا چال اللہ نو اللہ نو بڑی پسان دے اتھے لکھیا کیسے تلوال مبارک دیتے وَفِلْ اِقْبَالِ مَاکْرُمَةٌ وَفِلْ جُبْنِ آرُن عَلْ مَرْءُ بِلْ جُبْنِ لَا يَنْجُو مِنَ الْقَدَرِي وَفِلْ اِقْبَالِ مَاکْرُمَةٌ وَا اَقْقِبَدْ نَعْزَتْ وَفِلْ اِقْبَالِ مَاکْرُمَةٌ اَقْقِبَدْ نَعْزَتْ وَفِلْ جُبْنِ آرُن کہ بوزدلی بہت وڈی لانت جبن کہتے ہیں بوزدلی وَفِلْ جُبْنِ آرُن اے بوزدلی اے بہت وڈی لانت عَلْ مَرْءُ بِلْ جُبْنِ لَا يَنْجُو مِنَ الْقَدَرِي اے بوزدلی دی بجا تو بندہ تقدیر تو بچ نہیں سکتا اکھر میں اندر باٹ جائیں چھوپ جائیں انہی گولی بھی آ لگ دی ہارڈ اٹیک ہوتھے بھی ہو جاند ہے چھوپ دیاں چھوپیاں بھی ہو جاند ہے تجیدے لکھیانا گو دے کہ تکڑے ہوڑے نے جانگوے چھوپیاں حضرت سعیدنا میرے ہمزار رضی اللہ تعالیٰ تکڑے ہوئے دے کہ نہیں ہوئے ہوئے نا جنگیو دے چی ہوئے شعبہ دے کیمے ہوگئے جنگیو دے چھوگئے حضرت عبداللہ بن جاشر دی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ دے اینکر کے کیما ہوگیا آپ دا آپ دے عذاب نہ کٹ لے تے پھر اے نہیں کہ کٹ لے تو پتہ نہیں ہو جگئے تے پھر کام ہو گیا نا نا دعا مانگ کے گئے دعا مانگی پہلے دعا مانگی جاندیاں ایجار سانچنگیو دی طرف حضرت سعیدنا سعید بن نبی وقاص اور حضرت سعیدنا عبداللہ بن جاشر دی اللہ تعالیٰ دو وے صحابی بکھ رہے ہوئے کہ انہیں دعا مانگی یہ پہلے میں دعا مانگنا تے تسیہ آمین کہنی نہ کہ ٹھیک ہے جناب پھر میں دعا مانگنا تسیہ آمین کہنی اے دعا سننا کہ صحابہ نے دعا کھڑی کی تی یہ دو وے صحابی ہے کہ انہیں علی بیعتیں بچوں نے حضرت سعید بن حفی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے او صحابی نے آقا کریم علیہ السلام فرما دے کہ اے میرا ماما حضرت سیدہ طیب طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خاندان بچوں سر اے میرے مامو جان نے یہ وہ جگہ سے دنیا دے ماما عید میرے سامنے لے آگے گا ساتھ نبی وقاص جنہ دے بارے آقا کریم علیہ السلام نے سارے صحابت ہے اے اسی کہ فیداک امی وابی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ ٹوٹے تھے گربان تے سیدہ کیناز علیہ السلام نے اپنے والدین دا کٹھا ذکر انہوں نے فرمایا بس ارمی یا ساتھ فیداک امی وابی جگہ ہوتے موقع تھے آپ بڑے بلادے تیر انتاز ہیں ایک ہزار زیادہ آپ نے تیر چلایا اس نے ساتھ منہ بی وقاص تیر لہتالہ تو جتھے نشانہ مار دے اتھے جا کے لگتا آپ نے فرمایا کہ ارمی یا ساتھ فیداک امی وابی میرے ماں باپ تے تیرے دے گربان اور تیر چلا انہیں دعا منگی بیٹھ کے حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ او سیابی نے جیڑے نبی پاک علیہ السلام دے فکی دے بلترنے حضرت زینب بن تے جاش ام المومنین دے پاہی نے خال المومنین ونے مومنہ دے مامے ونے ام المومنین دے جب آئی دے دعا کی منگی پہلے حضرت سعد نے دعا منگی یا اللہ میرا کسی تکڑے کا فرنات وابا کسے تکڑے کا فرنات وابا یا اللہ میں نوگ دے تْ غلبا دے پھر میں غلبا دے پھر ان میں وڈ گرک دئے حضرت عبداللہ بن جاش نرمہ آ امین واری ہے یہ ہونا دی عبداللہ بن جاش دی انہ دعا کی منگی یا اللہ میرا بھی کسی تکڑے کا فرنات وابا تو یا اللہ میرے دے غالب آجے وہ کیا بے وہ میرے دکھانے با آ جائے پھر کرے گی پھر میرے گلہ کٹ دے پھر میرے نک کٹ دے میرے کن کٹ دے میرے یکھاں کٹ دے میرے اونٹ کٹ دے میرے عذاب کٹ لے میں کٹے ہیں اکھاں دے نار کٹے ہیں کنہ دے نار عذاب وریتا میں رسول اللہ میں اللہ دی بارگاچ پہ آزر ہوا اللہ میرے کو پوچھے عبداللہ بن جاش تینوں تے میں سالم والعذاب نہ آیا سی اکھ کٹ دے گیتیا نہیں نک کٹ دے گیتا ہی کان کٹ دے گئے تیرے اونٹ کٹ دے گئے تینی اکھاں کٹ دے گئی ہیں میں کما ہوں یا اللہ جو دے بکا و بے رسولک تیرے دے تیرے رسول دی خاتر میں کٹا کے آگیا جو دے بکا و بے رسولک تیرے اور تیرے رسول دی خاتر کٹا کے آگیا حضر سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے نے پھر اثر دے ٹیم میں دیکھیا کہ آب دے ازاق کٹ کے کافر مونج دی رسول پروک لیا کے جا رہے تینی کے حضر سعید نے کہا کہ میں شکر میں دعا یہ نہیں سی منگی کہنے کہ میں رشک آیا کاش دعا میں منگی ہوں کاش دعا میں منگی ہوں آخری گال حضر ابود جانہ رضی اللہ تعالیٰ کافر آیا بدلہ بن زہیر تے گھوڑا دڑاندہ ہویا آیا بڑا پہلوان سی ہونا دا آگے کہنے دے کہ دلونی اللہ محمد لاکتو لنہ اولا موتن دونہ کہ دس سو رسول اللہ کی تھے نے لاکتو لنہ ہو ماذا اللہ ایدھا ترجمہ نہیں کرنے ہوں کیا دے آج مطلب کہ کام مقادن ہے تے فارضا لو عبود جانہ عبود جانہ کے جنہ تلوار لے شگے آئے فارضا لو عبود جانہ انہوں نے کہا پہلے ایدھا آنا ساڑھنا آنے بڑھا پھر ساٹھ ماری تے سنے کوڑے چیر کی راہ دیتا تے رسول اللہ سامنے دیکھ رہے نے رسول اللہ سامنے دیکھ رہے نے آپ نے پھر ساٹھ ماری تے چیرے آنا آنے کہا خوز آنا ابن خرشا آئے ابن خرشا دے بھی جا رہا ساٹھ چالنا عبود جانہ آپ کے باپ تر خرشا خوز آئے ابن خرشا ابن خرشا دے ساٹھ بھی چاہے تے رسول اللہ صلی اللہ اس قرآن پہ آپ نے دعا فرما دیتی اللہم ارد ابن خرشا کمانا منہو رادن یا اللہ ابن خرشا انج راضی ہو جائے جب میں میں اے دیتے راضی جب میں میں دیتے راضی ہیں یہ تم ہی راضی ہو جائے اللہ تبارک و تعالی جللہ مائی دو سعر سیدے کہناد علیہ السلام دے دین اور تکڑے آپ کے کھلون دی امیاد کرنے تفیق تاپ روائے ممالینہ اندل بلا بل سعر سعر